السلام علیکم ورحمت اللہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص مردے کو زندہ دیکھ لے اس کی تعبیر کیا ہے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اگر مردہ کوئی چیز آپ کو دے اس کی تعبیر کیا ہے راظرین اگر کوئی مردہ آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو مردہ آپ کو نظر آیا ہے یہ زندہ ہو گیا ہے یہ تو مرہ ہوا تھا زندہ نظر آیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو مردہ آپ کو زندہ نظر آیا ہے یہ کس حالت میں نظر آیا ہے ہستا مسکراتا خوش نظر آیا ہے اچھے لباس میں نظر آیا ہے تو پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مردے کو اجساد جو اللہ نے معاملہ کیا وہ اچھا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہے قبر میں اچھا معاملہ ہوا ہے یہاں سے خوشی زندگی گزار رہا ہے قبر والی ٹھیک ہے تو یہ عموماً جو ہمارے اگر تو اس حالت میں نہیں دیکھا مردے کو بری حالت میں دیکھا ہے تو پھر یہ خواب کی تعبیر الٹ ہوگی پھر اگر پریشان دیکھا ہے مسیمت میں دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے اس کے لئے اس حالے ثواب کرنے کے ضرورت ہے دعا کرنے کے ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کے ضرورت ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کسی کا قرص تو نہیں تھا اس نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا اگر ایسا ہے تو جلد اور جلد اس کا آزالہ کیا جائے عمومن جو ہم سے پوچھا جاتا ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اپنے باپ کو دیکھا میں نے اپنے باپ کو دیکھا وہ اس طرح تھا ماں کو دیکھا اس طرح یاد رکھی اگر کوئی شخص باپ کو دیکھ لیتا ہے اگر کوئی شخص باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ میرا باپ پر نظر آیا ہے اچھے لباس کے اندر ہے اور خوش باش ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دیکھنے والے کو دولت اور سرفرازی اطا فرمائے اقبال اور دولت اطا فرمائے گی سرفرازی اللہ تعالیٰ آپ کو اطا فرمائے گی اگر کوئی شخص ماں کو دیکھتا ہے خوش ماں کو دیکھتا ہے اچھے لباس میں اچھے ٹھیک حالت میں ماں کو دیکھتا ہے تو اللہ آپ کے غموں کو دور کر دیں گے باپ کو دیکھا اللہ نے آپ کو سرفراس کیا ملند کیا اگر ماں کو دیکھا اللہ آپ کے غموں کو دور کر دیں گے اب اس کے بارے میں مفسریں معمرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دیکھ لیتا ہے اس کے ماں ماں اس کی خوش نہیں ہے کوئی فوت ہو گئی ماں کسی وہ دیکھتا ہے اس کی ماں خوش نہیں ہے تو اس کا تعبیر یہ بن سکتی ہے کہ جو خواب دیکھنے والے اس پر کوئی غم اور پرمسیمت آئے گی اگر اس نے یہ دیکھا کہ اس کا باب خوش نہیں ہے اچھے حالت میں نہیں ہے تو خواب دیکھنے والے کا مرتبہ کم ہوگا دولت کم ہوگی اس کی اب ان کو چاہیے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ دیکھیں اپنے اس کے والدین کے ذمہ اس کی والدہ کے ذمہ کوئی قرص تو نہیں تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کسی کا دل دکھا کر مت جاؤ آج ساس بہو پر ظلم کر کر جاتی ہے نا یہ بہو ساس پر ظلم کر کے جاتی ہے تو لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے ہیں خدا کی قسم اپنے قبر کو یاد کرو ظلم مت کرو کسی کے اوپر اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس مہن کو چاہیے اس سے معافی مانگے اس مہن اس کو خواب نظر آیا ہے ماں باپ کی طرف سے معافی مانگے تو ماں باپ کی طرف سے معافی مانگے تو یہ خواب کی تابی کہ خواب دیکھنے والا کسی غیر کو دیکھتے ہیں رشدہ کو نہیں دیکھا ہے اس نے کسی غیر کو دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس نے دیکھا ہے اس کے گھر والوں کو آپ کے نہیں یعنی کہ مثال طور پر میں نے کسی اور کو دیکھا ہے کسی اور مردے کو زندہ دیکھا ہے وہ آپ کا رشدہ دار نہیں ہے اب جس کو دیکھا ہے اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش ہی ملے گی آپ نے اس کو کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلال رزق کم آئیں گے حلال روزی آپ کو ملے گی اگر آپ نے وہ نہیں کھایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حرام رزق آپ کو ملے گا اور دوسرے نمبر پر یہ تو تھا کھانے چینے والے چیزیں کچھ کپڑا آپ کو دے دیتا ہے اگر وہ کپڑا آپ نے پہن لیا ہے آپ کو غم پریشانی مصیبت پہنچے گی اگر آپ نے وہ کپڑا نہیں پہنا ہے تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے کپڑا پہن لیا ہے کپڑا پہن کر آپ نے اتار دیا ہے یاد رکھیں کپڑا تو پہنا ہے کپڑا پہن کر آپ نے اتار دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ نے یہ دیکھا ہے مردہ آپ کو کوئی پڑھنے والی کتاب دے رہا ہے اسلامی کتاب دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکی کی کوئی کتاب فرمائیں گے ناظرین اگر تو کوئی اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے اسی کی مطالق تو بہت اچھی بات ہے اگر اچھا خواب نہیں ہے آپ کو برا لگتا ہے تو صدقہ خیرات کریں اللہ کے رستے میں تو جہاں تک ہو سکے صدقہ خیرات کریں اگر کوئی برا خواب آئے اُلڈی طرح مو کر کر تین دفعہ توتھو کریں اعوذہ بلہ پڑھے صدقہ کریں کوئی پریشان کی ضرورت نہیں ہے اگر اچھا خواب بھی دیکھ لیا ہے بعض اچھا خواب ہوتا ہے کہ تعمیر بری ہوتی ہے اس صورت کے اندر بھی آپ صدقہ خیرات کریں اُلڈی طرح مو کر کے توتھو کر دیں ٹھیک ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھے خواب کی تعبیر خواب کے اندر مردے کا سے کچھ لینا ٹھیک ہے نا تو یہ تمام تعبیرات میں نے آپ کو بتا دی ہیں امید ہے آپ کو یہ تمام تعبیریں چل گئے ہوگی دعا بیادر ایک چیز سبسکرائب کریں ویڈیو کوئی شیئر کریں